اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ہاں لیکن نمبر ون سب سے پہلی چیز اس کی تین دالی تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بھیجو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے سکھا کر کے بھیجو جاتے ہی یہ نہ پوچھیں کیا کیا پکانا آتا ہے کیا کیا سلنا آتا ہے امریڈری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے یہ نہیں سب سے پہلا سوال کرو کہ قرآن کتنا پڑا ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ جانتی ہے پہلا سوال کرو اپنی بہووں سے ان ساسوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کڑائی لکھائی اور سلائی یہ پوچھنا باز کی بات ہے پہلی چیز اس کا دین پوچھو اور اس کے بعد میرے عزیزو ہم سب کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے اس خاتون سے یہ پوچھو کہ اہل سنت جماعت سے کیا تعلق ہے عورتوں کی طرف سے مرد کے گھر جائیں تو بھی یہ سوال ہو اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جڑ ہے اور جہاں جڑ خراب ہو تو پھل نہیں آسکتے یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے گھر میں دین مصطفیٰ کیتنا ہے عشق مصطفیٰ کیتنا ہے یہ سب سے پہلی چیز اب یاد رکھنا جس خاتون کو اس سوال کے ساتھ تم لائے ہو اس کی زندگی پوری اللہ رب العزت کی ذمہ کرم پر ہے پھر اولاد اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں حسن و جمال کے ساتھ اللہ تمہیں با اخلاق اولاد عطا کرے گا با اخلاق اولاد عطا کرے گا لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے آج تم نے رواج بنا لیا لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے لڑکے کی اممہ یہی سوال کر رہی ہے لڑکے کی بہن یہی سوال کر رہی ہے قرآن کتنا پڑھا ہے تجوید کتنا پڑھا ہے دو چار گھروں میں یہ ہونے لگ جائے تو دیکھو لڑکیوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھانا شروع کر دیں کیوں سب کو معلوم ہے نہیں پڑھائیں گے شادی نہیں ہوگی آج یہ امرائٹری کیوں کر آ رہی ہے اس لئے کہ سوال تم پہلے یہی کر رہے ہو سلائی آتی ہے کہ نہیں سب لڑکیاں سلائی کلاس میں کیوں جا رہی ہیں دیکھنے والے آ کر کہ یہی پوچھ رہے ہیں سلائی کتنی آتی پکائی کتنی آتی انڈونیشیا کا معاول میں نے دیکھا انڈونیشیا کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں سب سے زیادہ میرے خیال سے حج پہ آنے والے انڈونیشیا لوگ انڈونیشیا کے لوگ کیوں جانتے ہیں وہاں جو بھی لڑکی دیکھنے کے لئے جاتے ہیں یا لڑکے کو لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں حج کیا ہے کی نہیں حج کیا ہے تو باپ اپنی بیٹی دیتا ہے حاجی کو دے رہا ہوں اور اسی طرح لڑکا بھی فقر کرتا ہے میرے تقریباً سو سے زیادہ انڈونیشیا دوستوں سب کی عورتیں حجن ہیں اور وہ خود حاجی ہیں کہتے ہیں ہمارے شادی سے پہلے حج کرا دیتے ہیں اس لیے کہ اسی بیس پر شادی ہوتی یہ کتنے اچھی چیز ہے کہ دین کا سوال ہو رہا ہے دین پوچھا جا رہا ہے ہاں یہ تو تم نے لڑکیوں سے جا کر کہ گھروں میں پوچھا کڑائی آتی ہے سلائی آتی ہے پکائی آتی ہے اور یہی سوال لڑکی کے گھر والے جب لڑکے کے پاس آتے ہیں کیا کرتے ہیں کونسی آفیس میں کام کر رہا ہے پرمننٹ جاب ہے کہ پرائیویٹ جاب ہے کسی جاب ہے یہ سب سوالات تو ہے ہی لیکن دھیمے دھیمے پروپرٹی بھی پوچھتے ہیں کہاں کہاں ہیں کتنی جائداد ہے خود ڈائریکٹ نہ پوچھیں تو کسی سے پوچھوا لیں باپ کی کتنی جائداد ہے یہ سوالات ہیں ان ان بیسس پر ان بنیادوں پر جب شادیاں ہوں گی تو خوراپات نہیں تھا اور کیا ہوگا اسلام کی جو مقدس شادیاں تھیں وہ کس بنیاد پر ہوتی تھی جانتے ہیں ایک واقعہ میں سناتا ہوں تمہیں شاہِ کرمان بڑے بزرگ ہیں بڑے صاحبِ کش بزرگ کرمان کے ان کے متعلق یہ روایت ہے وہ مالدار بھی تھے اپنے وطن کے سردار بھی تھے ایک دن مسجد میں آئے دیکھا ایک نوجوان ہے سیدھا زیادہ ہے مسجد میں بیٹھا ہے اعتقاف میں لگا ہے نمازوں میں رات کو دیکھا آپ نے آ کر کہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ابزور کرتے رہے تیسرے دن آپ نے آ کر اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو کہاں ہے تمہارا گھر کہاں بس یہ جھوپڑی ہیں ایک چھپر ڈال کر کے جھوپڑی رکھا تھا کیا مقصد ہے کہاں اللہ کو راضی کرنا ہے بس اللہ راضی ہو جائے میں اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں شاہِ کرمان نے پوچھا تیرے گھر والے شادی ہو گھر آ کہاں نہیں مجھے کون شادی کر کے دے گا میں پقیر آدمی ہوں میں نے سوچا بھی نہیں شاہِ کرمان کی بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی ان کے نکاح کے پیغامات شہزادوں سے آئے تھے آپ نے دیا نہیں تھا بیٹی شاہِ کرمان نے کہا میری بیٹی ہے کیا میں تجھ سے نکاح کر دوں اس نے کہا آپ بڑا رزق اٹھا رہے ہو میرے پاس کیا ہے میں دن بھر تھوڑی محنت کرتا ہوں تھوڑا کھانے پینے کا مل جائے اسی پر میں گزارہ کرتا ہوں باقی میں اللہ کے لیے وقت نکال لیتا ہوں اتنا کماتا ہوں جتنا کھانے کے لیے ہو جاتا ہے بس شاہِ کرمان نے کہا میں راضی ہوں اس نے کہا پھر سوچ لیں آپ میرا گھر دیکھ لیں کہا میں تجھے دیکھ لیا بس کافی گھر کہا ہے تیرا وہ نہیں اپنی بیٹی سے جا کر کے کہا ایک حسین شہزادہ میں نے تیرے لی ڈھونڈ لیا بیٹی بھی ایسی نہیں کہ چنچل ہو حسن کی پری ہو تو ناٹک اور نخرے آ جائیں نا شاہِ کرمان کی بیٹی تھی کہا بابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بلکل صحیح ہوگا کہاں گھر ہے کہاں جھوپڑی میں ہے ایک بس جو پھڑ لگا کر کے درختوں کے وہ ایک جھوپڑی بنایا ہویا یہ شاہِ کرمان کی بیٹی وقت کے فرما روا وہاں کے سردار اور حاکم کی بیٹی تیار ہے آپ نے ضرور اس نوجوان میں کوئی تقویٰ دیکھا ہو گا کہاں مغرب میں آئے مسجد میں نکاح ہو گیا مسجد میں نکاح ہو گیا اور دولے سے کہا آجا ہمارے گھر کھانا کھالے اور اپنی دولن کو لے کر اپنے گھر چلا گیا نہائے سادگی سے شادی ہو دولے کی طرح سے کوئی نئی مسجد کے جو نمازی تھے وہی آئے دولن کے گھر پہنچے شاہ کرمان کی بیٹی کے ہاں دعوت ہوئی رات کو دولن کو لے کر یہ آئے جھوپڑی میں جھوپڑی میں صرف ایک بسترہ لگا تھا پردے کا دروازہ تھا پردہ گرائیا اور ایک سرائی پانی کی رکھی ہوئی ہے جس میں مٹکا جس کو کہا آپ اس پر ایک آج ہی روٹی رکھی ہوئی ہے سکھی خاتون آئی سب سے پہلے پوری جھوپڑی کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پوچھی یہ روٹی کس چیز کی ہے کہا آج کمائی کے لیے نہیں گیا آج شادی تھی تو آج آدھی روٹی کھایا ہوں کل کے لیے اس کو رکھا ہوں آدھی روٹی بچا کر کل کے لیے رکھا ہوں وہ رونے لگی خاتون کہتی ہیں مجھے لگتا ہے میرے باپ نے غلط فیصلہ کیا میں نے تیری بڑی تعریف سنیتی وہ نوجوان کہتا ہے مجھے معلوم تھا بڑے گھر کی عورتیں ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں تم بڑے باپ کی بیٹی ہو وہ شہزادی کہنے لگی نا بڑے باپ کی بیٹی بڑے گھر کی تمنہ نہیں کر رہی ہے مجھے میرے باپ نے کناعت اور توقل سکھایا ہے اللہ کی ذات پر مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میرا نکاح میرے باپ نے اس شہر کے ساتھ کیا جو آج کھا کر کے کل کے لیے بچا رہا ہے کیا تیرا اتنا یقین نہیں تبکل تیرا کیوں نہیں اللہ کی ذات پر کہ آج جو تجھے کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا تُو نے بچا کر کے اس طرح رکھا تو مجھے احساس ہوا میرے عزیزو یہ ہے وہ اسلامی شادیاں نوجوان اتنا پرہزگار کہ آئی ہوئے خاتون اس سے بڑی پرہزگار اس سے بڑی متوکلہ اللہ کی ذات پر اقین رکھنے والی یہاں ساری چیزیں میں نے اس لیے سنائے نوجوان زندگی صرف حسی خوشی کھیل کود پکنک سہر سپاٹے کے نام نہیں ایک دوسرے کی زندگیوں میں اتر جانے کا نام ہے ایک بہت ہی اعتماد کے رشتے کا نام ہے دونوں کے درمیانی تنا اعتماد ہو اتنا بھروسہ ہو اب شوہر اور بیوی کا بھروسہ ایک اور میں بات میں بتاؤں بیویاں بھی سن رہی ہوں گے عورتیں بھی جو جو عورت اپنے مرد سے محبت کرتی ہے اور جو مرد اپنی عورت سے محبت کرتا صرف محبت کرنے والوں کے لئے پیغام ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے یہاں ہو سکتا ہے آپ ڈر کر کے بولیں یا خوشی سے بولیں کچھ بھی بولو آپ لیکن جو محبت کرنے والا وہ کہے گا ہاں مجھے تو رہنا ہے باقی جس کے لئے آفت ہے وہ تو کچھ بھی بولے گا عورتیں جو محبت کرنے والی ہیں میں یہ کہوں گا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی ہمیشہ تم سے محبت کرے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے عزیزو بزرگوں نے لکھا ہے وہ کتنے بے وکوف ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں دنیا میں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر چھوڑ کے کہیں نہ جائے مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے ان دونوں کے لئے یہ چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے جب فیصلہ ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں کی نیکیاں آگئیں پاس ہو گئے تو جنت میں بھی اللہ تعالی انہیں ساتھ رکھے گا اور اگر اس میں سے ایک بے نمازی تھا تو مرد دوزخ میں جارہا ہوگا عورت جنت میں جارہی ہوگی عورت بے نمازی تھی مرد نمازی تھا مرد جنت میں جارہا ہوگا عورت دوزخ میں جارہی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں محبت کرنے کا ایک تقاضہ یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا میں ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر رہنا پسند نہیں کرتے تو ایک دوسرے کو نیکیوں کی اتنی تلقین کرو کہ کل قیامت کے دن بھی نام پکارا جائے تو ہمارا دونوں کا نام جنت میں جانے والوں میں ہوگا میں بھی اس کے ساتھ ہوں وہ میرے ساتھ ہو یہ محبت ہے عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو نمازوں کی تلقین کرے مرد کو چاہیے کہ اپنے عورت کو نمازوں کی تلقین کرے یہ ہے اسلامی زندگی جس میں آپ خوشیوں کی اور بہت ساری مسررتوں کی بہاریں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیلی زندگی اور آپ کی ازدواجی زندگی پر مجھا آج گفتگو کرنی تھی جو کچھ بھی میں نے کہا ہے میرے عزیزوں یہ نمونے عمل ہے ہمارے لئے اللہ رب العزت ہمارے سب کے بچوں کے مستقبل نیک فرمائے ہر آنے والی دلہن کو مولا تعالی آنے والے گھر والوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے اور دونوں کے گھروں میں اتحاد و اتفاق محبت نصیب فرمائے نہ چاکی نہ اتفاقی طلاق جیسی بہت ساری نحوستوں سے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت ہماری ان محافل کی برکت سے ہر ایک کی زندگی خوشحال فرمائے جن کی بیویاں بدکار ہو چکی مولا انہیں سیدھے راستے پر لائے جن کے شوہر بگر چکے مولا ان کو سرات مستقیم عطا فرمائے جن کے اولاد نا فرمان ہو چکے حسنین کریمہ ان کے صدق مولا انہیں صالح بنائے نیک راستے پر چلائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین